اللہ نے سیر کروائی اب سیر میں میرے نبی کا اختیار بھی ہے میرے نبی کی مرضی بھی ہے اپنی مرضی سے نبی گئے اپنی مرضی سے نبی آئے اسرابِ عبدِ ہوں لفظِ عبد پر اگر بات کروں کہ میرا نبی عبد کیسا ہے بعض لوگ اسی میں ایک صرف زیادہ تشریف میں نہیں جاتا ایک جملہ کہہ دیتا ہوں کہ جی نہیں اب قرآن نے جو لفظ استعمال کیا ہم بھی نہ کریں قرآن کہتا انم آنا بشرو مثلوکم کہ قرآن نبی بشر ہے تو ہم کیوں نہ کہیں نبی بشر ہے ہم کیوں نہ کہیں نبی عبد ہے تو ہم نے کب کہا بھئی کیوں نہ کہو مگر کہو ضرور اپنے جیسا تو نہ کہو ہم نے کب کہا نہ کہو ہمارا عقیدہ ہے میرا نبی بشر ہے میرا نبی کی حقیقت نور لبادہِ بشریت میں آیا اگر نبی لبادہِ بشریت میں نہ ہوتے تو ہمیں کیسے پتا چلتا کھانا کیسے ہے پینا کیسے ہے رہنا کیسے ہے چلنا کیسے ہے لباس کیسا ہے یہ تو اللہ کا کرم ہے نبی بشر ہے مگر ہم ہمیں یہ اتراز نہیں کہ بشر کیوں کہتا ہم یہ کہتے ہیں اپنے جیسا نہ کہو تم میں اور نبی میں میرے نبی کہتے ہیں تو نبیوں میں سے میرے نبی جیسا کوئی نہیں لیکن بدقسمتی کی بات کرتے ہیں اتنے جررت سے جی ہم بھی جیسے نبی بشر اس طرح ہم بشر جیسے نبی عبد اس طرح ہم بھی عبد ہیں تو میں ان سے پوچھتا ہوں یہ امام الانبیاء کی برابری تو کرتے ہو دیگر انبیاء کا آپ نے کبھی سوچا کبھی سنا کہ کسی مولانے مولوی نے ممبر میں بیٹھ کے کہو جس طرح عیسی علیہ السلام بشر ہے اسی طرح میں بشر ہوں کبھی کسی نے کہہ بھی نہیں سکتا اگر تم یہ اتنی برابری کرتے ہو حضرت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ السلام تو پھر کہو نا کرو اعلان کہ جیسے عیسیٰ بشر اس طرح میں بشر عیسیٰ کو اللہ نے بغیر باب سے پیدا کیا میرا بھی نہیں ہے کہو پتہ چلے برابری ہوتی کیسے ہے ارے جس کے مقتدی کے تم برابر نہیں ہو سکتے اس آقا کے برابر کیسے ہو سکتے یہ عقیدہ وہ ہے جو صدیق اکبر والا عمر فاروق والا عثمان غنی والا مولا علی والا حضرت اطلحہ والا حضرت زبیر والا حضرت بلال والا حضرت سلمان والا حضرت سعید بن نبی وقاس والا حضرت عبداللہ بن عبدالرحمان والا عبداللہ بن عمر والا یہ عقیدہ وہ ہے جو غوث العظم عبدالقادر جیلانی والا یہ عدات علی حجویری والا یہ مجد الفیسانی والا یہ امام آزم والا امام مالک امام شافی امام احمد بن حنبل والا ارے یہ عقیدہ وہ ہے جو خادم میردن چشتی اجمیری والا یہ عقیدہ مجد الفیسانی والا شیر ربانی والا یہ عقیدہ وہ ہے جو خطیب آزم والا کہ میرا نبی جیسا دلیا میں آئی کوئی نہیں سکتا کوئی تجھ سا ہوا نہ ہوگا شاہا کوئی مثل نہ ڈھولن دی جی قرآن نے کہا کہ بشر ہے تو ہم پھر کیوں نہ کہیں اب قرآن تو کہتا ہے کہ انسان گندے نطفے سے ہے جب تیرا جلسہ ہو تو ہم اعلان کریں دیکھیں گندہ نطفہ ہارا ہے یہ اعلان کر سکتے ہیں قرآن ہی کہتا ہے نا تو سامینِ زیوکار عبد دیگر عبدہو چیزے دیگر او سیراپا انتظارو منتظر میرا نبی وہ عبد ہے جس کو جبریلِ امین جس کے قدم چومتے ہیں میرا نبی وہ عبد ہے میرا نبی وہ عبد ہے ہم عبادت کریں خدا قبول کرے یا نہ کرے بے نیاز ہے نا بے نیاز ہے قبول کرے یا نہ کرے میرا نبی وہ عبد ہے جو مسلح پہ کرو اس رب کہے محبوب ساری رات نہ عبادت کیا کر ابھی بھی سمجھ نہیں آئی وہ عبد کیسا ہے ہم عبادت زیادہ کریں تو بندگی کا حق ادا نہیں ہوتا حبیب مسلح پہ کھڑا ہو رب کہتا ہے بس کل ابھی بھی سمجھ نہیں آئی عبد کی اصرا سیر کرائی اصرا اصرا سیر کرائی اب اگلے قرآن کے لفظوں پہ نہیں جاتا میں واپس اسی جب مقام پہ آ جاتا ہوں اور یہی پہ اسی پہ بات ختم کرتا ہوں کیا کہا رب نے اسرا اب رب سیر کروانے والا ہے مرضی میرے مصطفیٰ کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم اس کا مطلب کہ مرضی مصطفیٰ میں مرضی خدا بھی ہے والا صوفہ یوتی کا رب کا فتردہ خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم خدا چاہتا ہے رضائے محمد کرنی ہے سیر اور مرضی ہے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی کی مرضی میں خدا کی مرضی ہے اب سیر شروع ہوئی ہے سیر شروع ہوئی ہے میرے نبی کی سواری میں واقعہ مراج ایک دو واقعات صرف ارض کرتا ہوں رات کو میں نے یہی پہ چھوڑا تھا کہ میرے نبی تیار ہوئے سج کے سمر کے ایک جملہ جوشِ خطابت میں کہہ لیجی یا طالب علم ہونے کی ویسے میری اسلامی جنابے میرے بزرگ جنابے خطیبِ ملتِ اسلامی اور جنابے اللہمان ڈاکٹر کاؤکر نانس فرمائی میں نے ایک لفظ استعمال کی تھا نخرا تو انہوں نے اسلام فرمائی اور میں اسلام کو قبول کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ میری زبان کی لگسیوں کو فکر کی لگسیوں کو درگزر فرمائے ہمیشہ نبی کے غلام سننی رکھے سننی موت عطا فرمائے میرے آقا علیہ السلام اب چلے ہیں سیر کو تیاری فرمائی جبریلِ امین نے قدم چومے نہ جنت نہ جنت کی کلیوں میں دیکھا مزاج و محمد کی تلیوں میں دیکھا تیاری فرما کہ میرے آقا علیہ السلام نکرے ہوئے جوبن پہ قیامت کی بھبن پھول حسن بھی خیرات کے لیے کھڑا ہے نبی تیاروں کے چلے ہیں باہر ملائکہ کی صفے ہیں پورے ستر ہزار ملائکہ آسمان سے نازل ہوئے ہیں پتا چلا نبی کے پاس آنا ہو یا نبی کو لے کے جانو میشہ جلوس کے ساتھ آیا کر اے کلیاں کا کوئی رواج نہیں باجماعت جلوس ستر ہزار ملائکہ چنڈے پھڑے ہوئے ہیں بھراک نہ لے میرے آقا علیہ السلام تیاروں کے نکلے ودہا مکڑا ولیل زلف ودہا مکڑا ولیل زلف ما زاویدہ کجیلا پایا اے اے سارے رل ملے اے آندھے نے واہ واہ رب نے یار سجایا واہ رب نے یار یار سجایا سجایا رب نے یار رب نے رب نے رب نے واہ واہ رب نے میرے آقا علیہ السلام تیاروں کے نکلے بہار ملائکہ کا جلوس ستر ہزار ملائکہ کھڑے ہیں براج تیار ہے خادم رکا پکڑے کھڑے ہیں میرے آقا علیہ السلام نکلے حالت یہ ہے کہ دائیں بائیں فریشتوں کی بارات ہے اسرہ میرا نبی سیر کو چلے ہیں دائیں بائیں فریشتوں کی بارات ہے مل کے کہیں دائیں بائیں فریشتوں کی بارات ہے یوں سمجھے ہم بھی نبی کی اس جائے شب اسرہ کے دولہ کے سامنے ہاتھ پھیلائے بیکاری بن کے سوالی کھڑے ہیں دائیں بائیں دائیں بائیں فریشتوں کی بارات ہے دائیں بائیں فریشتوں کی بارات ہے سر پہ نورانی سہرے کی کیا بات ہے سر پہ نورانی سہرے کی کیا بات ہے اور شاہ دلہا بنایا جی کی رات ہے شاہ دلہا بنایا تو سامنے جی وکر میرے آقا جب نظر آیا تو مدینہ تیبہ نظر آیا اب پتا چلا نبی جاتے ہیں مدینہ تیبہ جس جہاں نبی سہر کرنی ہے وہ رب کی نشانی ہے پتا چلا جہاں نبی کے قدم لگے وہ رب کی نشانیاں بنتی ہیں وہ مدینہ تیبہ میرے نبی سہر کرتے پہل مدینہ تیبہ اب میں مدینہ تیبہ کی فضیلت بیان کروں تو عمر بیٹ جائیں اتنے ہی کہوں گا جب رنگ پر ہے بہار مدینہ کہ سب جنتیں ہیں نسار مدینہ میرے آقا کی سواری چلی پھر ایک جو ہے مظہار آیا سواری رک گئی کس کا مظہار ہے اللہ کے پیارے کلیم حضرت موسیٰ علیہ السلام کا موسیٰ علیہ السلام کا مظہار ہے اور حالت کیا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مظہار پہ میرے نبی رک گئے پتا چل گیا ارے قبروں پہ جانا جو ہے میرے نبی کی سنت ہے اصلا اوہ نبی اللہ کے بندوں کے قبور پہ جانا میرے نبی کا طریقہ ہے اصلا صرف طریقہ نہیں اللہ کی نشانیوں میں سے اللہ کے بندوں کی قبریں بھی ہیں کیونکہ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں اللہ والے ہیں جو اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مظہار پہ پتا چل گیا اللہ کے بندوں کی قبریں ان کے مظہارات بھی اللہ کی نشانیاں ہیں آج ایسے ہزاروں لوگ خطیبی آزم کے عرص پہ نہیں پہنچے یہ سارے کے سارے اس بندے کے پاس ہیں جو اس بندے نے ساری زندگی اللہ کی توحید اور نبی کی محبت کا درست دیا حضرت موسیٰ کے مزہار پہ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام قبر کے اندر رہے تو موسیٰ یسلی فی قبر ہی قائمہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں قائمہ کھڑے ہیں یسلی نماز پڑھتے ہوئے نماز پڑھ رہے ہیں جہاں تک میرا طالب علم کا ایک متعلیہ ہے میں نے کہیں نہیں پڑھا یہ تحجد کا وقت تھا یا فجر کا یہ تحجد سے پہلے کا تھا آدھی رات کے بعد کا تھا یقینی میں بھی نہیں کہہ سکتا مگر میں نے پڑھا کہیں نہیں کہ تحجد یا جو تھا وہ فجر تھا مگر حضرت موسیٰ اپنی قبر میں کیا کر رہے ہیں نماز پڑھ رہے ہیں مان لیا مجھے اس پہ کوئی اعتراض نہیں یہ تو پکمزگم پتا چلا کہ انبیاء اپنی قبروں میں زندہ بھی ہیں اور نمازیں بھی پڑھتے ہیں اللہ کے بندے اپنے مزارات میں زندہ ہوتے ہیں لیکن ایک ترجمہ عاشقوں والا بھی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے مزار پرانوار میں یسلی ایک اس کا ترجمہ یہی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو تھے نماز پڑھ رہے تھے اللہ کی بارگاہ میں قیام اور سجدے کی حالت میں تھے ارے دوسرا معنی یہ ہے قرآن کہتا ہے ارے موسیٰ علیہ السلام اگر تو یہ بات کرے کہ وہ نماز پڑھتے تھے میں اس کو بھی مانتا ہوں مجھے انکار نہیں مگر پتا چلا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں زندہ ہیں اگر موسیٰ زندہ ہیں اگر موسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں تو موسیٰ کے امام کا کیا مقام ہوگا موسیٰ علیہ السلام جزاک اللہ خیر موسیٰ علیہ السلام زندہ یسلی نماز پڑھتے ہیں ارے دوسرا مطلب بھی سمجھو ورمایا جب نبی کی سواری گزری ارے جب نبی گزرے بیٹھے نہ رہو کھڑے ہو جاؤ ہاتھ باندھلو ان اللہ عواملائکتہو یسلون علیہ السلام جب نبی کی سواری گزری نبی اترے موسیٰ کھڑے ہو کے کہا السلاة و السلام علیہ یا رسول اللہ السلاة و السلام یہی آج کا پیغام ہے ہم بھی یہی پیغام دیتے ہیں مل کے کہیں گفتگو ختم ہم بھی یہی کہتے ہیں اوہ میں وہ سنی ہوں جمیلے قادری ملنے کے بعد میں وہ سنی یہی موسیٰ علیہ السلام کا ذہہ میں وہ سنی قادری ملنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا سلاة و سلام میرا بہت تین دفعہ میرے ساتھ آواز بران پڑے تقریر ختم میں وہ سنی ملنے کے بعد میں میں وہ سنی میں وہ 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 سنی کونسا سنی میں وہ کونسا سنی جو قبر میں کہے قبر میں کہے السلاة و السلام علیہ کا یا رسول اللہ میں وہ سنی جمیلے قادری ملنے میں وہ سنی میں وہ خطیب آزم جیسا سنی میں جو ہے وہ نبیوں کے غلام جیسا سنی میں ابو بکر صدیق عثمان گنی صحابہ جیسا اولیاء اللہ جیسا میں وہ سنی خطیب آزم جیسا خطیب علیہ السلام جیسا میں وہ سنی میں وہ سنی قادری ملنے میرا لاشا اگر اپنے لیے نہیں تو میرے لیے دعا کر دیں میرا لاشا اے میرا لاشا اے سلاة والسلام والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ اے سلاة والسلام علیکہ یا امام انبیائی والمرسلین السلاة والسلام علیکہ یا انیس الغریبین السلاة والسلام علیکہ یا شفیع المجرمین السلاة والسلام علیکہ یا محبوب رب مشرقین و رب المغربین السلاة والسلام علیکہ یا جد الحسن والحسین میرا لاشا ہی کرے یا سلاة والسلام والسلام مزا آیا پھر سننا انشاءاللہ اللہ ان کو زندہ رکھے ہر سال آئیں گے انشاءاللہ اس دوران جناب صوفی محمد حسین صاحب لاکھانی جماعت اعلی سنت کے رہنما تشریف لائے ان کا ابھی خطاب نہیں ہوگا نماز کے بعد ہوگا آپ میں سے کسی نے عیسیٰ لے سواب اگر لکھوانا ہے تو نماز تک یہ نماز کے فورمات میں توٹل کرنا مشکل ہو جائے گا بعد میں تو کوشش کریں جلدی جلدی بجوا دیں ورنہ جو آ گیا ہے وہ میں توٹل کر لوں گا جو بعد میں آئے گا وہ آئندہ کے لیے جمع کر لوں گا مجھے دو قراردادیں پیش کرنی ہیں حکومت پاکستان کو معلوم ہے اس ملک کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے حلف اٹھانے والے یہ مانتے ہیں اگر وہ اپنے حلف پر قائم ہیں تو یہاں ہر غیر اسلامی قانون نامنظور نمبر ایک نواز شریف یا کوئی ہو وہ اگر لبرل بننا ہے لب اور وہ بھی رل خیر لبرل بننے کی کوشش کرنی ہے اس کو تو اللہ کی زمین بہت وسیع ہے وہ پاکستان سے تشریف لے جائیں اس ملک میں لیبرٹی کے نام پر فیشن کے نام پر شو بز کے نام پر ڈراما کے نام پر انٹرٹینمنٹ کے نام پر فہاشی ہمیں برداشت نئے ہیں تم نے دوبتے تک اتروا دیئے ہیں دوبتے اتروا نے والوں جو دنیا کی چار دن کی زندگی ہے ہشر میں جب تمہاری عزتیں لٹیں گی پھر دیکھنا اس وقت جو رسوائی ہوگی وہ دیکھنا افسوس کہ قوم خاموش ہے ابھی مولانا فرما رہے تھے ہمارا سکوت چپ رہنا ہی مصیبت بن گیا لیکن اس عرص میں یہ مسلمانوں کا یہ اجتماع مطالبہ کرتا ہے کہ پاکستان میں امن ملے گا تو نبی کے نام سے ملے گا نبی کے نظام سے ملے گا نبی کے مقام کو پہچاننے سے ملے گا اس کے علاوہ گنجائش رمضان میں جو بزار لگتے ہیں ناچگانے کے اس کی گنجائش آپ سب کو یہ باتیں منظور میں تو بجواؤں گا آپ لوگ بھی اپنے اپنے طور پر بہت شوق ہے نا فیس بک استعمال کرنے کا لکھو اس پہ وٹس ایپ کرنے کا شوق ہے لکھو ای میل بھیجو ان کو تاکہ ان کو پتا چلے کہ مسلمان غیرت والے ہیں چیک ہے یہ بات ہو گئی ختم شریف پڑا جائے گا نماز کے بعد اگر کوئی اور مہمان آئے میں مختصر ٹائم دوں گا زیادہ نہیں ختم شریف پڑا جائے گا قصیدہ غوثیہ ہوگا عیسیٰ لے سواب دعا دعا کے بعد آپ کے لئے کھانا لنگرِ غوثیہ جتنا ملے کھا لینا عدب سے کھانا محبت سے کھانا بے عدبی نہیں کرنا سلام پڑتے ہی مجھ سے مصافہ نہیں ہوگا آپ لوگ کھانا کھائیں گے جب آپ کھانا کھالیں گے میں سیڑیوں میں کھڑا ہوں گا آپ سے ہاتھ ملانے کے لئے ٹھیک ہے عدب کرنا ہے مسجد کا مسجد میں گرانا نہیں ہے عدب سے اگلے سال کی تاریخ ابھی نوٹ کر لیں ستائیس اٹھائیس اپریل چونتیسوہ اورس ہم سال پہلے ہی تاریخ بتا دیتے ہیں تاکہ آپ تیاری کر لیں ٹھیک ہے جن دوستوں نے تعاون کیا حرمتِ حرمین یہ ٹریولز ہیں انہوں نے رات بھی شربت پلایا ابھی بھی آپ کو پلا رہے ہیں جس جس نے جتنا کام اب میں نام لینے لگوں کسی کا رہ گیا وہ ناراض ہو جائے گا رفی اللہ ہے بابر ملک ہے جعوید جاپانی ہے تاہر پوسٹ والے ہیں حمید اللہ ہے اس کا بھائی حیدر علی ہے یہ وہ جنہوں نے سب سے زیادہ کام کیا کچھ ہیں جو آئے باقی جنہوں نے سیکیورٹی کے جو ناصر صاحب اور ان کے کاشف صاحب پورا گروپ ایک ایک آدمی کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں اور ہاتھ جوڑ کے کوئی غلطی ہو گئی ہو مجھے معاف کر دینا کوئی بھی کوتائی ہو گئی ہو کسی کو تکلیف پہنچی ہو معافی چاہتا ہوں خوش جانا اور خطیبِ آزم کو سلام کر کے جانا ٹھیک ہے یہ دوست اٹک سے آئے گجرانوالا سے آئے ملتان سے آئے اور سندھ سے آئے جڑوں سے آئے دوسری جگہ سے آئے جہاں جہاں سے بھی جتنی خواتین آئی اللہ سب کو سلامت رکھے جس شہزادے کا خطاب سنا اس کے لئے دعا کرنا ٹھیک ہے اللہ ان کو نظرِ بد سے بچائے اور ان کے پورے گھرانے میں اللہ یہ سلسلہ اسی طرح جاری رکھ مفتی صاحب کے لئے دعا کرنا وہاں ان کے دشمن بہت بن گئے ہیں کیونکہ جو کام کرتا ہے لوگوں کو مرچیں لگتی ہیں اللہ تعالی ان کے کام میں اور قوت عطا فرما ٹھیک ہے یہ ابھی نظر آئے میں پہلے انتظار کر رہا تھا انجینئر سید حماد حسین صاحب بہت جوش ہے ماشاءاللہ صرف تین منٹ دے رہے ہیں پھر ہم سنتیں پڑھیں تشریف بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ رسول اللہ وعلا آلی کوا صحابی کیا حبیب اللہ آپ نے مجھ سے پہلے بہت سی تقریریں سنی ہوں گی اور خطیب آزم پاکستان علی رحمہ سے متعلق رات کو بھی تقریریں ہوئیں رات کو بھی تقریر ہوئیں اور مفتیان کرام اور علماء کرام نے اپنی تقریر سے آپ کی زندگی پر اور آپ کے علمی اور روحانی پہلوں پر بہت ہی واضح الفاظ میں نظر ڈالی روشنی ڈالی میں صرف ایک شیر پڑھ کے آپ کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ تمام لوگوں نے علامہ اقبال کی وہ نظم ضرور پڑھی ہوگی کلب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنہ میری زندگی ہو میری شمع شمع کی صورت اس میں علامہ اقبال نے آپ کو ایک پیغام دیا تھا کہ آپ جوانی میں ہوں بڑھاپے میں ہوں بچپن میں ہوں یا اپنے مرک کے قریب ہوں آپ کی جو زندگی ہو آپ کا جو وجود ہو وہ نہ صرف آپ کے اس علاقے کے لیے روشنی بنیں بلکہ دور دنیا تک آپ سے اجالے ہو جائیں ایسی شخصیات جو اپنی زندگی میں بھی ہمارے لیے روشنی تھیں آج الحمدللہ تیس سال گزرنے کے باوجود ان کا علمی اور روحانی فیضان جاری ہے یہ وہ شخصیات ہیں جن کو دیکھ کر آپ اپنے بچوں کو یہ تعلیم دے سکتے ہیں کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ و کلم تیرے ہیں اور آگے یہ بھی کہہ دیا کہ نماز اچھی روزہ اچھا زکاة اچھی حج اچھا باوجود اس کے میں مسلمہ ہو نہیں سکتا نہ کٹ مروں میں جب تلق شاہ بطہا کی عظمت پر خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا یہ وہ شخصیات ہیں جنہوں نے اپنے کلم سے بھی ناموس رسالت کا تحفظ کیا اور اپنے تقریر میں بھی تحفظ کیا آج ضرورت اس عمر کی ہے جس طرح اللہم صاحب نے فرمایا فیس بک کا محاذ ہو ووٹس ایپ ہو سوشل میڈیا ہو میڈیا ہو گلیاں ہو محلے ہو یونیورسٹی ہو کالیج ہو اسکول ہو آپ نے حضور سے اپنی وفاداری کا ثبوت دینا ہے اور حضور سے وفاداری کا ثبوت ایک اس طرح بھی دیا جا سکتا ہے کہ اپنے آنے والی نسلوں کے دلوں میں عشق مصطفیٰ کی شما بھی روشن کریں اور انہیں دنیاوی علم بھی دلائیں تاکہ جب وہ دنیا میں جا کے کھڑے ہوں تو بڑے بڑی پارلیمنٹ میں بڑے بڑے اہوانوں میں جا کے یہی بات کہیں کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوگ کلم تیرے ہیں ہم آلینہ اللہ بڑا ہوں کارا نہیں لگا رہا کیونکہ کچھ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں اس لیے نہ